آج ہمارے سماج میں یہ خرابی بہت بڑھتی چلی جاتی ہے کہ جو یقین نہیں ہوتا ہے اسے ہم یقین علم میں بھی اور عمل میں بھی یقین میں بھی اور عمل میں بھی ایک آدمی ایک آدمی کے سامنے سے گزر گیا روز گزرا کرتے تھے دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے آج وہ آدمی سلام کیے بغیر نکل گیا اب ہو سکتا ہے اس نے ہمیں دیکھا نہ ہو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی پریشانی نہیں ہو کہ ہم سامنے سے گزرے ہو مگر اسے خیالی نہ آیا ہو سلام کرنے یہ تیسی باتیں ہو سکتی نا ابھی ہو سکتا ہمیں اور بھی بہت باقی لیکن ہم نے یقین کر لیا ضرور اس کے دل میں ہمارے خلاف کوئی کینا ہے یعنی یقین کی جگہ نہیں کی مگر ہم نے یقین ارے صاحب روز بلتا تھا روز سلامت کرتا تھا مزاج پوچھتا تھا رک جاتا تھا بات کیا کرتا تھا آج کیا بات ہوگی جو نکلا چلا گیا اب وہ نکلا چلا گیا تو تم نے بڑھ کے سلام کر لیا ہو تو زندگی میں ایک نہیں ہزار برائیاں پیدا ہوتی ہیں کیوں کہ جو یقین نہیں ہوتا ہے اس کو ہم یقین قرار دے لیتے ہیں اسی لئے قرآن مجید نے کہا کہ یاد رکھو اکثر گمان اکثر ذن جو یقین نہیں ہوتے گمان ہوتے ہیں یہ اکثر گناہ ہوتے ہیں اپنے کو گمانوں سے بچاؤ تاکہ دوسروں کی حسن فید نہ کرو تو یہ سماج میں سوسائٹی میں فیبلی میں گھروں میں دوستوں میں کاروبار میں جو اکثر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں پھر رنجشے پیدا ہوتی ہیں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو چیز یقین کے قابل نہیں تھی اسے ہم یقین مان لیتے ہیں اور قیدہ مان لیتے ہیں اسے پتا چلا کہ ہم ناراض ہو گئے اس کے دل میں ہمیں طرح سے کوئی دشمنی ہے اس لئے کہ وہ نکل گیا تھا سلام نہیں کیا تھا تو ہمارے پاس خود آیا کہ بھائی اس وقت ہم پریشانی میں تھے آپ کو دیکھا نہیں تھا اس کے بعد بھی ہمارا یقین سنیں گے آپ یہ کسی وجہ سے سزائی کرنے آیا ہے اس کا دل صاف نہیں اب بتائیے اس کا کیا ہلائی تو یہ کیوں ہے یہ مزاج سماج کے خرابی ہے کہ جو یقین نہیں ہے اسے ہم یقین سمجھ لیتے ہیں